آہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحام بے باغ صفا کو لکھایا رسول نے برعا کے حرف حرف کی تجزیم ہو گئی چمسیل گھر عمل کو بنایا رسول نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وللہ ميراث السماوات والأرض لا يستمی منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كریم یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بين ایديهم وبأیمانهم بشراكم اليوم جنات تجری من تحتها الانهار بشراكم اليوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلك هو الفوز العظیم صدق الله العظیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم اللہ تنفقوا في سبيل الله وللہ ميراث السماوات والأرض لا يستویم منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئیک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسن واللہ بما تعملون خبیر صدق الله العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقه قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین نازل کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوشامدیت کہتے ہیں الحمدللہ آج پروگرام نمبر 976 آپ کے خدمتیں پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ آج مطالع کریں گے صورت الحدید آیات 10 تا 12 کا انہی آیات کے تلاوت کے ذریعے حسب معمول خادی سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی مارسات ہماری نوجوان ساتھ اس ریڈیوز میں موجود ہیں آئین خوشامدیت کہتے ہیں پروگرام شریک کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریہ سے مٹا سکول کھل گئے چھٹیاں چلنی ہیں کراچی میں بھی تک ماشاءاللہ جی نازل کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے آئیے قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو تر کر دینے کی وجہ سے رسوہ کر دے گا یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کئی مرتبہ اس حدیث شریف کا ہم نے مطالعہ کیا اس امت کو عروج اگر ملے گا تو قرآن کو تھامنے کے نتیجے میں اور اگر امت قرآن کو معاذ اللہ معاذ اللہ فراموش کر دے پس پش دال دے تو زلت اور اسوائی اس کا مقدر بن جائے گی جن حالات سے آج ہم اس دور میں گزر رہے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کیا جائے قرآن حکیم کی حقوق کو ادا کیا جائے اور اس کو تھام کر اس دنیا میں بھی عروج ملے گا انشاءاللہ اور اس کو تھامیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی نجات میستر آئے گی ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہوں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم اور ترجمہ سمجھتے ہیں صورت الحدید کے آیات دس سبارہ کا مفہوم اور ترجمہ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی رحمے جبکہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراس برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی یہ لوگ بہت بڑے ہیں درجے میں ان سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بہت اچھا اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے کون ہے جو قرض دے اللہ کو بہترین قرض تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے اور اس کے لیے عزت والا عجر ہے اس قیامت کے دن تم دیکھو گے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو کہ دوڑتا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف کہا جائے گا بشارت ہے تمہیں آج کے دن ان باغات کی کہ بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہو ان میں یہی شاندار کامیابی ہے ناظر اکرام یہ مفہوم اور ترجمہ ہے سورة الحدید کی آیات دس ربارہ کا اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف جو کہ آگلہ نکتہ ہمارا ہوتا ہے جی بیڑا ربط آیات میں ہم کیا سمجھتے ہیں گزشت آیا تھا اور آج کی زیرہ مطالعہ آیت کا بہمیت آلو بلکہ صحیح ہے ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات سابقہ آیت میں سچے ایمان کے تقادے کے لیے ترغیب کا بیان تھا یاد آیا پچھلے نشست میں ہم نے کہا تھا دو تقادوں کو سمجھیں گے ایک حقیقی ایمان اور ایک اللہ کی راہ میں انفاق کرنا اچھا پھر یہ بھی بتایا تھا کہ ان دونوں تقادوں کے حوالے سے عجیب انداز آئے گا پہلے جھن جھوڑنے کا انداز اور پھر ترغیب کا انداز تو پچھلے درس میں حقیقی ایمان کا ذکر بھی آیا اس کے لیے جھن جھوڑا بھی گیا کیوں ایمان نہیں لاتے اللہ تعالی پر واقعی آیت میں اور ایمان کہاں سے ملے گا اللہ کی آیات کی تلاوت کے ذریعے یہ ترغیب کا تشویق کا انداز پچھلی آیت میں تھا آگے چلتے ہیں اب دین کے دوسرے تقادیں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے بتایا تھا کہ اس صورت میں تقاد دو ہی آئے ایمان اور انفاق ایمان کے والے سے کچھ کلام پچھلی آیات میں آیا ایمان کونسا زبان تک محدود نہ ہو بلکہ دل کی کہہ رہی ہوتی اور یقین والا ایمان ٹھیک ہے اور عمل میں کیا نظر آئے گا انفاق اس انفاق پر آج کلام کریں گے اچھا اسمی قواد ہوگی ڈانٹ ڈبٹ کا انداز بھی آئے گا جھر جھوڑنے کا انداز بھی آئے گا اور ترغیب اور تشویق اور موٹیویشن کا انداز بھی آئے گا ٹھیک ہے نا جیسے بچے ہوتے ہیں نا آپ لوگ بھی بچے ہیں ماشاءاللہ کبھی کام کرائے جاتے ہیں تو ڈانٹ ڈبٹ بھی کرنی پڑتی اور کبھی موٹیویٹ بھی نا اس کی ملے گی توفی ملے گی دونوں کام ضروری ہوا کرتے ہیں جی ناظر کے ارام بات کو آگے پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف یعنی جو باتیں تفسیر سے ہم تشریر میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ان کا خاکایا آؤٹ لائن ماشاءاللہ اس سوال سے پہلی بات مال کا حقیقی مالک اور وارث اللہ تعالی ہے لہذا اسی کے راہ میں مال خرچ کیا جائے بھئی جس کا ہے اسی کو لوٹا دو ٹھیک ہے اگلا نکتہ اللہ تعالی کو قرض حسنہ دینے والوں کو کئی گناہ بڑھا کر عجر عطا کیا جائے گا قرض حسنہ کس کو دینے اللہ کو کیا ہوتا ہے قرض اور کیا ہوتا ہے حسنہ کا معاملہ اور کہ اللہ کو کسی قرض کی ضرورت ہے بالکل بھی نہیں تو اس سے کیا مراد ہے یہ آگے تفصیل بیان ہوگی انشاءاللہ اگلا نکتہ تعارف کے حوالے سے ہے روز قیامت مومن مردوں اور عورتوں کے آگے اور ان کے دائیں طرف ان کا نور دوڑ رہا ہوگا یہ ہے تعارف کے حوالے سے تیسا نکتہ یہ نور کیا ہوگا اور یہ دائیں سے مراد اور سامنے سے مراد کیا اس پر انشاءاللہ بعد میں کلام کریں گے اس کے بعد ناظر کرام ہم چلتے ہیں تجزیعے کے طرف اور تجزیعے میں بیٹا کیا کرتے ہیں ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک بیان ہوتا ہے صورت الحدید کی آیات دس سب بارہ کا تجزیعہ سب سے پہلے صورت الحدید آیت نمبر دس مال کا حقیقی مالک اور وارث اللہ تعالیٰ ہے اگلا نکتہ آیت نمبر کیارہ قرض حسن کی ترغیب دلائی گئی ہے اور آخر میں آیت نمبر بارہ دین کے تقاضے ادا کرنے والوں کے لیے بشارت جو ان تقاضوں پر عمل کریں حقیقی ایمان پر انفاق بھی ان کے لئے نور ہوگا قیامت کے لئے اور کامیابی بھی ہوگی اللہ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائیں ناظر کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ ربط آیات تعروف و تجزیر کا بیان مکمل ہوا اب وقت آیات کی تشریح کا یہ مطالعہ شروع کرتے ہیں صورت الحدید آیت نمبر دس سے اللہ تعالی نے قرآن حکیم اس مقام پر شاید فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَادَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ اس سورہ حدید کی آیت آمدس اس کا مفہوم اور ترجمہ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی رحمے جبکہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جس سے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی یہ لوگ بہت بڑے ہیں درجے میں ان سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بہت اچھا اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے ناظر کرام یہ سورہ حدید کے آیت مدس کا مفہوم اور ترجمہ ہے تشریح میں بہت ساری باتیں ہیں آئیے چلتے ہیں پہلے نکتے کی طرف اور ملاحظہ فرمائیے گا تشریح کا پہلے نکتہ سکرین پر لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی رحم انفاق کا تقادہ جنجوڑنے کا انداز دو تقادے بتایا گیا تھا آئے ہیں ایک ایمان کا اور ایک انفاق کا ایمان کے حوالے سے کچھ کلام پشتی نشست میں ہوا اب انفاق کا بیان آ رہا ہے لیکن اس آیت میں تھوڑا جنجوڑنے کا انداز ترغیب بھی آئے گی لیکن اس آیت میں جنجوڑنے کا انداز ہے اور اگلی آیت میں ترغیب اور تشویق کا انداز یہ ترغیب یعنی رغبت دلانا موٹیویٹ کرنا اور تھوڑا خوف دلانا یہ تربیت کے حوالے سے بڑا اہم اصول ہے جیسے قرآن کریم جنت کی مشارت بھی دیتا ہے اور جہنم کا ڈراؤا بھی دیتا ہے دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو اس آیت میں زرہ جنجوڑنے کا انداز انفاق کرنے کے لیے اور اگلی آیت میں ترغیب کا بیان بھی اور تشویق کا بیان بھی آئے گا انشاءاللہ اگلا نکتہ لوگ اللہ تعالی کی رحم مال و دولت کیوں خرچ نہیں کرتے جبکہ ان کے مال کا اصل مالک اور وارث تو اللہ تعالی ہے ہمارا ہے کب بھئی جی تو جس کا ہے اسی کی رحم لگاؤ ہے تمہارا ہے کبکہ تم اکڑنے کی کوشش کرو اور بس بناتے رہو بڑھاتے رہو جمع کرتے ہی رہو نہ نہ جس نے عطا فرمایا اس کی طرف لوٹانے کی بھی اس کو بھی دینے اس کی رحم خرچ کرنے کی بھی کوشش کرو تو بتایا جا رہا ہے کہ ہے تو سب کچھ اللہ کا تم کیوں راہ خدا میں خرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے اگلا نکتہ دین کی مغلوبیت کے دور میں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے درجے فتح کے بعد خرچ کرنے والوں سے بلند ہیں سبحان اللہ ایک دین کا دور ہوتا ہے جب مغلوبیت کا معاملہ اور ایک دور ہوتا ہے جب دین غالب ہو جاتا ہے اور جیسے کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کا دین غالب ہو گیا وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا لوگ جوک در جوک اس میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں مگر پہلے تو تھوڑا مغلوبیت کا دور تھا نا تو جب مغلوبیت کا دور ہو دین کا اور اس میں جدو جہد کرنی ہے محنت کرنی ہے اس دور میں جو خرچ کریں گے ان کا عجر و ثواب اور درجہ بعد کے دور میں جلو خرچ کریں گے ان سے زیادہ ہوگا یہاں اگلا نکتہ نوٹ کیجئے گا اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے بتایا گیا جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا خرچ کیا ان کا درجہ فتح کے بعد خرچ کرنے والوں سے زیادہ ہوگا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب فتح کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو یہاں ایک مراد کیا ہے فتح مکہ کے جس کے بعد سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا اگلا نکتہ تاہم فتح کے بعد خرچ کرنے والوں کو بھی اچھا عجر عطا کیا جائے گا اس لیے خرچ جو بھی اللہ کی رحمے کر رہا ہے مال جو بھی لگا رہا ہے اللہ کی رحمے اللہ تعالیٰ کہاں عجر تو وہ پائے گا لیکن درجہ کس کا بلند ہے جو مغلوبیت کے دور میں خرچ کرے البتہ عجر کا وعدہ پہلے والوں کے لئے بھی اور بعد والوں کے لئے بھی اچھا یہ بتائیے آدم اسلام کے حوالے سے دین کے حوالے سے مغلوبیت کے دور میں ہے یا دین غالب ہو چکا ہے غالب ہو چکا ہے اچھا بھائی اچھا اگر اس کا اب یہ مطلب لے رہے ہیں کہ ہم سب نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو تو بالکل بات صحیح ہے لیکن یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سارے احکام نافذ ہیں ہمارے ہاں سود کا دھندہ بھی تو چل رہا ہے ہے نا بےہائی کا دفان بھی چل رہا ہے تو دین کے غالب ہونے کا ایک اچھا ہوا آپ نے یہ جو انداز اختیار کیا تو مجھے بھی بات واضح ہوگی کہ تھوڑی وضاحت کر دی جائے کہ دین کے غلبے سے مراد کیا ہے زندگی کے تمام گوشوں میں کس کا حکم جاری ہو اللہ کا کس کا حکم نافذ ہو اللہ تعالیٰ کا اب بتائیے کیا ایسا ہو رہا ہے آج تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بہت سارے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا قاتل کی سزا کیا ہے قتل کیا جائے گا کیا قاتلوں کو سزا مل رہی چور کی سزا کیا ہے ہاتھ کاٹے جائیں گے کیا چور کو سزا مل رہی ہے سود خوری کا دھندہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ کیا آج سود کے دھندے ہمارے ملک میں جاری نہیں ہیں تو حاصل کلام آج دین بتمام و کمال غالب تو نہیں ہے آج جو خرش کرے گا آج جو محنت کرے گا اس کا درجہ اس کا عجر بعد میں جو لوگ خرش کریں گے بعد میں جو محنت کریں گے ان سے زیادہ ہوگا کہنا یہ چاروں کہ آج موقع ہے نا ہمارے پاس کہ لگائیں اور کھپائیں ہاں ایک اور بات پشلی نشیس میں ایک بات آئی تھی انفاق صرف مال کا نہیں ہوتا اللہ تعالی نے جو صلاحیت عطا فرمائی اس کو لگانا ہے کس کے لئے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اگلا نکتہ اس آیت کی تشریح میں کیونکہ اللہ تعالی لوگوں کے آماز سے خوب باخبر ہے ہر ایک اس کے عمل کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا پہلے والوں کو بھی بدلہ عطا ہوگا بعد میں جو خرش کریں گے ان کو بھی عطا ہوگا البتہ پہلے والوں کا عجر زیادہ ہے اللہ سب سے واقف ہے لوگوں کے اخلاص اور لوگوں کے عمل کے حوالے سے اللہ خوب جانتا ہے اور وہی بہترین بدلہ عطا فرمانے والا ہے ناظر کرام ایک وقفہ لے تو اس کے بعد اگلی آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے امید ہے آپ ہمارے ساتھی رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام پرگرام بسیرے ت القرآن میں کو خشامدیر کہتے ہیں اگلی آیت ہے سورة الحدید کی آیت نمبر گیارہ اس مقام میں قرآن حکیم ارشاد ہوا من ذا اللذی یقرب اللہ قرضا حسنا فیضاعفہو لہو ولہو اجر کریم یہ سورة حدید آیت نمبر گیارہ ارشاد ہوا جو کچھ اس کا مفہوم و ترجمہ کون ہے جو قرض دے اللہ کو بہترین قرض تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے اور اس کے لیے عزت والا عجر ہے یہ آیت نمبر گیارہ کا مفہوم اور ترجمہ ہے قرض حسن کی بات آ رہی ہے عجر کی بات آ رہی ہے تشریع کی طرف چلتے ہیں پہلا نکتہ اسکرین پر ملائے دا فرمائیے گا اللہ تعالی کی راہ میں انفاق کرنے کی ضرورت اور احمیت پہلے ڈانٹ اپڈ ہو گئی جن جھوڑنے کا انداز آگے کیوں خرش نہیں کرتے ہو اب ترغیب ہے تشویق ہے اور موٹیویشن ہے چنانچہ اگلا نکتہ ترغیب کے طور پر پکارا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالی کو قرض حسنہ دے اللہ اکبر اللہ کو کسی شہ کی حاجت ہے یہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ پکار رہا ہے کہ اس کی راہ میں خرش کرو تو وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا اس پر آگے بات کریں گے تو فائدہ بندوں کا ہے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اگلا نکتہ قرض حسن مراد ہر وہ مال ہے جو محس اللہ تعالی کی رضا اس کے دین کی تبلیغ اور غلبے کے لیے خرش کیا جائے دوبارہ قرض حسنہ کیا ہے مراد ہر وہ مال جو محس اللہ تعالی کی رضا اس کے دین کی تبلیغ اور غلبے کے لیے خرش کیا جائے اچھا سچی بات یہ ہے قرض ایک ایسی رقم ہوتی ہے جس کا لوٹایا جانا لازم ہوتا ہے تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم مجھے دوگے نا یعنی میری راہ میں خرش کروگے میں ضرور تمہیں لوٹا کر دوں گا یہ لفظ قرض یہاں کتنا پیارا لفظ ہے حالانکہ اللہ ہی کا تو ہے جو ہمارے پاس ہے مگر وہ کہتا ہے کہ میری ذمہ قرض تم دوگے میری راہ میں خرش کروگے تو میں تمہیں ضرور لوٹاؤں گا اور بڑھا چڑھا کر حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی اہم بات ہے حسن اسی سلطح حسن امدہ اچھا مال خرش کرنا اور اچھی نیت کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ اور بہترین شئے اللہ کی راہ میں پیش کرنا اگلا نکتہ قرض حسنہ دینے والوں کے لئے دو وعدے ہیں پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ انہیں کئی گناہ زیادہ واپس فرمائے گا جو تم دوگے اللہ کئی گناہ واپس فرمائے گا اور سورة البقرہ آیت امد دو سو اک سٹو سکسٹی ون میں آتا ہے سات سو گناہ سیون ہنڈرڈ ٹائمز اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ جس کو چاہے کہ عطا فرمائے گا واللہ یضاعف لیمیشہ کوئی حد نہیں ہے سات سو گناہ سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرمانے کا وعدہ عطا فرمارہا ہے تو پہلی بات پہلا وعدہ اللہ کئی گناہ زیادہ واپس فرمائے گا اور دوسرا وعدہ انہیں امدہ اور عزت افضائی والا عجر عطا کیا جائے گا اللہ دینے والا ہے بندہ لینے والا ہے اچھا دنیا میں جو لے رہا ہو تو اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے دنیا میں جو لے رہا ہو تو اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اللہ جب عطا فرمائے گا تو فرمایا عجرن کریم عزت والا عجر ہوگا وہاں کوئی تظلیل کسی کی نہیں ہوگی حقارت کا معاملہ نہیں ہوگا کسی کی شان کم نہیں ہو رہی ہوگی ہاں کسی کو کم تر حقیق نہیں ثابت کیا جا رہا ہوگا وہاں جو اللہ عطا فرمائے گا وہ عزت کے ساتھ عطا فرمائے گا عزت افضائی کرتے ہوئے عطا فرمائے گا نازر کرام خوربان جائیے رکھ لے جملے کو سنیے گا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھئے مال اسی کا عطا کردہ ہے قبول فرما کر کئی گناہ اور عزت افضائی سے وہ عطا فرمائے گا تو اس کی شان در شان ہے نا شان کریمی در شان کریمی کرم در کرم در کرم ہے دیا ہوا اس کا ہے ہمارے تو ہے نہیں خرش کرے تو ہمارے کے کمال تو نہیں وہ قبول فرمالے تو اس کی شان کریمی وہ کہے گا قبول فرما کر مزید بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا اور پھر عزت افضائی کرتے ہوئے عطا کروں گا تو یہ تو اللہ کی شان کریمی در شان کریمی در شان کریمی کا بیان آ رہا ہے کتنی پیادی ترغیب و تشویق ہے اللہ ہمیں یقین کرتے ہوئے اپنی راہ میں لگانے ایک ہپانے خرش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی اور آخری آیت آج کے مطالع کے تبار سے سورت الحدید کی آیت نمبر بارہ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر بارہ اس کا مفہوم اور ترجمہ اس قیامت کے دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ دوڑتا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف کہا جائے گا بشارت ہے تمہیں آج کے دن ان باغات کی کہ بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہو ان میں یہی شاندار کامیابی ہے یہ ناظر کرام سورہ حدید کی آیت نمبر بارہ کا مفہوم اور ترجمہ تشریف کے وعدے سے چند باتیں ہیں پہلی بار روز قیامت السرات اسراتی پر سے گزرنے کے مرحلے کا بیان اصل تو حدیش حریم میں نام ہے اسرات ہم اردو میں کہتے ہیں پل سرات یہ اردو میں ہیں کیونکہ عربی میں پی تو نہیں ہے اسیحنی عربی میں پاکستان تو نہیں پڑتے اسرات حدیش حریف میں لفظ ہے ہم عام طبق کیا کہتے ہیں پل سرات اس پر سے جب گزرنا ہوگا وہ جو مرحلہ اسرات کا ہے اس کی کیفیت کا اور گزرنے کی کیفیت کا اس مقام پر بیان اگلا نکتہ یہ جہنم کے اوپر سے گزر کر جنت میں جانے کے لیے تنگ اور تاریخ راستہ ہے جہنم کے اوپر ہے اور راستہ بہت تنگ ہے اور بہت تاریخ ہے اور جب تاریخی ہوگی تو پھر روشنی کی ضرورت ہے اس کا بیان آیا چاہتا ہے اس دن مومن مرد اور مومن عورتوں کے پاس ایسا نور ہوگا جو ان کے لیے پل سرا سے گزرنے میں معاون ثابت ہوگا ان کے پاس روشنی ہوگی ان کے پاس نور ہوگا کن کے پاس مومن مردوں اور عورتوں کے پاس یہ کون ہیں جو حقیقی ایمان لائے اور جنہوں نے انفاق کے تقادے پورے کی تو جو دین کے تقادے پر عمل کر رہے ہیں ان کا حسین انجام بیان ہو رہا ہے اس مقام پر اگلا نکتہ جس کا ایمان جس قدر پختہ اور نیک عامال جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی اس کا نور بھی زیادہ ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی کا نور یمن تک یعنی مدینہ شریف سے لے کے یمن تک کے جو مسافت ہے اتنا نور اس کے پاس ہوگا اور کسی کا عالم یہ ہوگا تھوڑا سا نور اتنا ہوگا کہ اس کے گھٹنے اس کے جو پیر کے انگوٹے ہیں ان کے پاس پاس روشنی ہوگی اللہ اکبر سورة تحریم میں پڑھیں گے اٹھائیسے پارے میں پھر وہ اپنے نور میں اضافے کی دعا بھی کر رہے ہوں گے جن کا کم ہوگا اگلا نکتہ ایمان حقیقی کا نور ان کے سامنے ہوگا اور انفاق مال و جان کا نور ان کی دائیں طرف ہوگا حقیقی ایمان کہا ہوتا ہے دل میں تو سامنے ایمان کا نور ہوگا اور نیک آمال کرنے والوں کو اصحاب الیمین کہا گیا دائیں ہاتھ والے اور دائیں ہاتھ کا رس عربی زمان میں نیک اور خیر کے آمال کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو جو ایمان کے نتیجے میں جان اور مال کا انفاق کرنے والے ہوں گے ان کے دائیں طرف بھی نور ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پیچھے نور نہیں ہوگا اگر ہاتھ میں ٹورچ اس طرف ہو تو کیا روشنی اس طرف ہوتی روشنی اس طرف بھی ہوتی اس طرف اولمپی کی مشہل دیکھئے نا کبھی چینلیں ٹورچ کو اس طرح نہ ذہن میں رکھیں مشہل کو ذہن میں رکھیں روشنی دہر طرف ہوتی تو حقیقی ایمان کا نور سامنے اور نیک آمال کا نور ان کے دائیں طرف ہوگا اگلا نکتہ انہیں جنت کے باغات کی بشارت دی جائے گی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ بشارتیں ان کو عطا ہو رہی ہوں گی اور آخری نکتہ یہ ان کے لئے بہت شاندار کامیابی ہوگی اور یہی اصل کامیابی ہے اللہ انہی کامیاب لوگوں میں شامل فرما کر ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے ناظر کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجہ میں ہوا مکمل ہمارے ساتھوں کے جانب اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ان سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں اور مال و جان کا نور ان کی دائے طرف ہوگا اس بات کی تھوڑی اور وضعت کر دیجئے ماشاءاللہ ایمان حقیقی کا نور سامنے ہوگا اور نیک عامال انفاق مال انفاق جان کا نور دائے طرف ہوگا اچھا سور حجرات میں ہم نے پڑا تھا کہ کچھ لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو ہم نے سمجھا تھا سچا پکا حقیق ایمان دل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سامنے کے نور سے ایک مراد کیا ہے وہ جو ایمان کی دولت دنیا میں تھی اسی کا نور سامنے ہوگا کلیر ہوگیا اچھا نیک عامال انفاق جان انفاق ایمال یہ بھی ہم نے سمجھا کہ انفاق ہر شئے کا مطلوب تو جو نیک عامال کرنے والے ہوں گے ان کے دائیں طرف بھی نور ہوگا سامنے نور ایمان کا ایک مراد لے گئی اور دائیں طرف نور عمل کا کیوں دائیں ہاتھ اصحاب الیمین اہل جنت کو کہا جاتا ہے دائیں ہاتھ عربی میں نیک عامال کے بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو سامنے نور ایمان کا دائیں طرف نور نیک عامال کا لیکن وہ بات پہلے بتا دی کہ یہ سمجھانے کے لیے ایک بات ہے مرنہ جب دائیں ہاتھ میں نور ہوگا دائیں طرف روشنی ہوگی تو روشنی دائیں طرف محدود تھوڑی رہے گی وہ آگے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ میسر ان کو آ جائے گی تو مرات ایمان کا نور اور نیک عمل کا نور ہے جی بیٹ آپ کا سوال میرا آپ سے یہ سوال ہے اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی مراث اس کی واضحات کر دیں اللہ تعالی ہی کے لیے آسمان اور زمین کی مراث ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہوا تو اس کی وراث سے تخصیم ہو گئی کہتے ہیں نا اور یہ اس کے وارث ہیں کہتے ہیں نا اچھا اے شاست کے دادا کا انتقال ہوا تو اس کے ابو کو بھی راس مل گئی تھی ابو کا انتقال ہوا تو اس کو مل گئی اس کا انتقال ہوگا تو اس کے بچوں کو ان کے بچوں کا انتقال ہوگا اس کا انتقال ہوگا تو اس کے بچوں کو جب سب مر جائیں گے تو سارا کس کا ہے تو سارا ہے ہی کس کا وللہی میراث السماوات ساری میراث ساری کائنات کی باشاہ سارے خدانے کس کے ہیں اصلاً اللہ تعالیٰ کے ہمیں اور آپ کو تو اللہ نے برتنے کے طور پر وقتی طور پر دیا سارے مر جائیں گے بھائی سب کس کا ہے اللہ تعالیٰ کا جی پیٹ آپ کا سوال میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کے بارے میں مزید بیان کر دیئی ہے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کے بارے میں مزید بیان کر دیئی ہے بلکہ صحیح قرض حسنہ تو سمجھ میں آگیا نا قرض ایسی رقم جس کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے اور حسنہ سے مراد امدہ کیا مطلب اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ پیش کرنا اور حلال مال اللہ کی راہ میں پیش کرنا ٹھیک ہے اب آپ کا اصلاح سوال پتہ ہے کیا ہوگا ہم لوگ قرض حسنہ کیسے دیں ہوئی ہے نا ہم انفاق کیسے کریں تو ایک بات تو یاد رکھیں کہ انفاق صرف مال کا نہیں ہوتا بلکہ جان کا بھی ہوتا ہے وقت کا بھی ہوتا ہے صلاحیتوں کا بھی دوسری بات اللہ پاکٹ منی ملتی ہے گھر میں تھوڑے بیسے تو ملتے ہیں نا دس بیس روپے تو کبھی ایسا بھی رو سکتے ہیں نا کہ ہم کچھ اس میں سے بچا کر اللہ کی راہ میں خرج کر دیں مسجد کے چندہ بوکس میں ڈال دیں خیر کا کام کوئی دینی ادارہ کر رہا ہے اس میں ہم چندہ دے دیں محلے کے بچوں کو ہم نے دیکھا ابھی عید الفطر گزری نا تو ریئر لائف بتا رو ناظرین کرنا ریئر لائف واقعہ توجہ کیجئے گا ان بچوں کی عمر تھی دس سال گیارہ سال بارہ سال اور ساڑھے بارہ سال کتنی دس سے لے کے تیرہ سال کے درمیان تو کبھی عید کی جائے نا پکنک نہیں بلکہ پارٹی کرتے ہیں اور سب پیسے جمع کریں گے لیکن بھئی بات سنو تھوڑے پیسے بچائیں گے اور مسجد کے چندہ باکس میں ڈالیں گے کتنی پیاری بات ہے یہ چھوڑے سے بچوں کو سمجھ آرہی ہے بات اور یہ بھی اسی عید الفتر کے میں بات کر رہا ہوں تو ہم اپنی پاکٹ منی میں سے بھی کچھ بچا سکتے ہیں اور کبھی دوستوں کو بتا گا ہر بچہ اگر دس دس روپے جمع کر دے دس بچے سو روپے تو جمع کر لیں گے نا بڑا مشکل بات تو نہیں ہے اور حدیث شریف میں کیا تھا ایک خجور کا دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو وہ خجور کا دانہ اللہ کی راہ میں دے دو وہ بھئی سو روپے کی آدھا کلو خجور پاؤ بھر مناسب والی اچھی کالٹی والی وہ تو آ جائے گی نا اس میں پندرہ بیس دانے تو ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ کتنی بڑی بات ہے اللہ ہمیں خرش کرنے کی توفیر عطا فرمائے ناظر کرام الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کے خدمت پیش کیے گئے پرگرام کے آخری لماعت میں آخری مختصت سیکھ بیٹس کو شامل کرتے ہیں اس زمین میں ست سے پہلے قرآنی معلومات کا نکتہ نوٹ کیجئے گا آج کا نکتہ یہ ہے حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کریم ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکثر صحابہ اکرام حافظ تھے اور نمبر دو لکھا بھی جا رہا تھا لیکن کسی کے پاس کچھ حصہ تھا کسی کے پاس کچھ حصہ تھا کسی کے پاس کچھ آیات کسی کے پاس کچھ صورتیں حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسے حالات پیش آئے اور ایسی ضرورت پیش آئی کہ اب قرآن کی حفاظت کا یہ احتمام بھی کیا گیا کہ قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کر لیں اب یہ ہے تو ایک جملہ اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے علوم القرآن کے موضوع پر علوم القرآن کے موضوع با جو کتابی ہوتی ان میں یہ مضمون تفسیر سے ملے گا تو ایک کتابی جمع کر لیا گیا حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں البتہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے دور میں مکمل نازل بھی ہوا حضور علیہ السلام خود پہلے ہی حافظ قرآن تھے اکثر صحابہ اکرام حافظ تھے اکثر لوگوں کے پاس لکھاوا الگ الگ موجود تھا حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کتابی شکل میں قرآن کریم کو جمع کر دیا گیا اس کے بعد ناظر کرام حاصل مطالعہ ریکیپ یا خلاص عن باتوں کو جو باتیں تصریح سے تشریح میں آ چکی ہیں پہلی بات دین کے مغلوبیت کے دور میں اللہ تعالیٰ کی رحمیں مال لگانے والوں کے درجے ان سے بلند ہیں جو غلب ہے دین کے بعد یہ سعادت حاصل کریں گے اور آج بھی یہ موقع یہ سعادت حاصل کرنے کا موقع میرے اور آپ کے لئے موجود ہے اگلا نکتہ حاصل مطالعہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمیں انفاق کرنے والوں کو کئی گناہ بڑھا کر لوٹایا جائے گا اور انہیں عزت افضائی والا عجر عطا کیا جائے گا آخری نکتہ روز قیامت مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف ہوگا یاد آگیا ایمان کا نور سامنے انہیں ایک عمال کا نور دائیں طرف اس کے بعد ناظر کرام چلتے ہیں جائزے کی طرف تین سوالات آج بھی ہیں جائزے میں سل اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلا سوال کیا ہم غلب ہے دین کی جد و جہود کے لیے اپنا مال توانائی اور صلاحیت اللہ تعالی کی راہ میں لگا رہے ہیں اس امت کو اگر کھڑا کیا گیا تو اس دین کے کام کے لیے یہ کام کرنے والا ہی امتی کہلانے کا مستحق ہے اس کام میں میرا اور آپ کا وقت آپ کی میری صلاحیت آپ کی میری توانائی لگ رہی ہے یا نہیں یہ ہے بہت بڑا سوال اگلا سوال کیا ہم پل سرات پر سے بہ آسانی گزرنے کی دعا مانگتے ہیں دعا بھی کرنی ہے دوہ بھی کرنی ہے اور نیک عامال کا نور اور ایمان کا نور ہوگا تو کل وہاں روشنی ہوگی اور اس تاریخی میں سے گزر سکیں گے انشاءاللہ تعالی اگلا سوال کیا ہم اللہ تعالی کے وعدوں کا یقین رکھتے ہوئے کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں ذرا سے موسم کی فورکاست آجائے نا بارش ہونے والی ہے تو انتظام پہلے سے کرتے ہیں ذرا سے کچھ اور فورکاست آجائے طوفان آنے والا ہے اور جو لوگ ساحل کے قریب رہتے ہوں کیا اللہ کے یقینی وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں آخری دو سوال پیشہ خدمت ہیں یعنی گدشتہ سوال کا جواب اور آج کے سوال کا اگلا سوال جو آج ہم پیش کریں گے گدشتہ سوال کا جواب یہ ہے سورة المائدہ کی آیات ایک کا ساٹھ میں سے کس آیت میں یہود کا کلام الہی کی باتوں کو بدل دینے کا ذکر ہے درست جواب ہے سورة المائدہ آیت امبر اکتالیس جس میں یہ ذکر ہے وہ باتوں کو ان کے موقع محل سے بدل دیتے ہیں یہ کتاب الہی میں تحریف اور تبدیلی کس نے کی تھی یہود نے سورة المائدہ آیت امبر اکتالیس میں یہ نقطہ موجود ہے آج کا سوال نوٹ کیجئے گا سورة المائدہ کی آیات ایک تا ساٹھ میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں آج کا سوال سورة المائدہ کی آیات ایک تا ساٹھ میں سے کس آیت میں ذکر ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں درست جواب اگلے پروگرام انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے اور اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے اجازت آپ تمام ساتھیوں کے بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے نازل کرام ہم سب کو ہمارے خادیس صاحب کو ہماری پوری ٹیم کو تمام تعاون کرنے والوں کو کیوٹیری کی امتظامیہ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں آدھکیے اے اللہ سبحان و تعالیٰ ہم سب کو آخرت کا یقین عطا فرمائے اور اللہ آج نور ایمان اور نور عمل تلاش کرنے اور مزید اس کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کل کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کے حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بغصفہ کو لکھایا رسول نے برعا کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی تمسیل غر عمل کو بنایا رسول نے